ناظرین سورہ توبہ میں جب سے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں مشرکوں کے داخلے پر پابندی آیت کی ہے تب سے اب تک صدیان گزری سعودی عرب کے کسی حکمران نے بھی یہ جسارت نہیں کی کہ وہ حرم کعبہ یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی مشرک کو داخلے کی اجازت دے لیکن اب کے زمانہ شاید قیامت کی چال چل چکا ہے اور ہر آمدہ دن کے بعد ایسی ایسی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں جن کو سن کر قلب حیران لرز کر رہ جاتا ہے کہ یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اسرائیل کی سرحدوں پر دنیا کے جدید ترین شید نیوم کی تعمیر جو کہ منصوبے کے مطابق مادر پدر آزاد تیزیب کا حامل ہوگا جہاں سعودی یعنی اسلامی قوانین کا نفاظ نہیں ہوگا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن میں سنما گھروں کا قیام یا مخلوط اور بے ہجابانہ محفلوں کا انعقاد یا ڈانس کی محفلیں اور اس کے علاوہ دیگر غیر اسلامی رسومات تو ہم پترائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھی چکے لیکن گزشتہ دنوں جو مناظر دنیا بھر میں ٹی وی سکرینوں پر دیکھے انہوں نے احساب تک کچھ شل کر کے رکھ دیا کس نے سوچا تھا کہ واضح طور پر قرآنی احکامات اور صدیوں کے روایت کے باوجود محمد بن سلمان ایک ہندو حرافہ کو یہ اجازت بکشیں گے کہ وہ ایک سرکاری دورے کی آڑ میں حرم نبوی کی بے حرمتی کے مرتقب ہو سکیں محضوظ خواتین و حضرات یہ بات ہر شکو شبے سے بالا تھر ہے کہ حرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے نزدیک مقدس ترین مقامات ہیں اور آج تک سرکاری طور پر کسی بھی مشرک با وہ دنیا کے حساب سے کتنے ہی بڑے رتبے کا مالک ہو کوئی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ سرکاری پروٹوکول میں اس مقدس مقام پر اپنے ناپاک پاؤں رکھ سکے لیکن یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا کھوا جب بہارت کی ایک اقلیتی وزیر خاتون جو کہ ماضی میں اداکاری کے جور بھی دکھا چکی ہے نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور بظیر یہ جاننے کے لیے کہ بھارت سے آنے والے حاجیوں کو یہاں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے شہر مدینہ کا دورہ بھی کیا اور اگر بات یہاں تک رہتی تو ہمارے سینوں میں مچلنے والی نام کی مدبی حریت کے تناظر میں شاید قابل برداشت بھی ہو جاتی لیکن سعودی حکمرانوں نے نہ جانے کس نشی کے زیر اثر اسے خاص طور پر مسجد نبدی کے سین میں جانے کی اجازت بھی دی اور یوں صدیوں سے قائم اس اسلامی روایت کو قتل کرتے ہوئے ایک عرب سے زائد مسلمانوں کی سینوں کو بھی چھلنی کر دیا گیا ناظرین محترم عمر واقعہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں بھارت کی اقلیتی امبور کی وزیر سمرتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور اس دوران حج دو ہزار چوویس کے حوالے سے ایک معایدے پر دستکت بھی کیے لیکن اس واقعی کا افسوسنات پہلو یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جو کہ مذہبی حوالے سے ہندو ہونے کے ناتے ایک مشرقہ اور معاشرتی حوالے سے ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں انتہائی معتصب ہونے کی پہچان رکھتی ہے جس کے اسلام کے بارے میں دیئے گئے بیانات آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں وہ کھلے سر اور غیر اسلامی لباس میں حرم کعبہ میں چیل قدمی کرتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد اس کی ویڈیو سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر وائرل ہو کر دنیا کو یہ پیغام بھی دے گئی کہ ہریت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کیم اسطاق اب اسلامی دنیا میں درار کا ایک اور راستہ کھل گیا ہے ناظرین مقار ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق عربوں کے لیے اس دنیا میں تباہی لکھی جا چکی ہے اور یقیناً یہ ان کے عامال کے نتیجے میں ہی آنی ہے لیکن کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ اسلام آج اپنے ہی گھر میں بے امان ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کاروبار دنیا اور کاروبار مملکت چلانے کے لیے ہم غیر اسلامی دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے لیکن کیا اس سے قبل جو چودہ سو سال گزر چکے ہیں اس میں یہ مرکز اسلامی اس عمل سے دور رہ کر دنیا سے کٹ گیا تھا کیا امور مملکت یا کاروبار دنیا میں کسی قسم کا خلل واقع ہو گیا تھا ہرگز نہیں تو پھر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو مجروع کرنے کا آخر کوئی تو جواز پیش کیا جائے اور یقیناً ایسا ممکن بھی نہیں کیونکہ بقاؤ الحکیم العمت دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملک ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ یاد رہے کہ ہریمین شریفین پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف مقدس ہے بلکہ پوری امت کے لیے متاحق خیر بھی ہے اور امت کے سائبانے درد یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ سعودی حکومت سے اس بناہ کے بارے میں جواب طلب کریں دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت کو دینی حمیت سے نوازیں آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے اور کمٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھا کیجئے حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے آپ کا ہمارا اور ملک کی خداداد کا اللہ نگبان موسیقی موسیقی موسیقی